بات یہ ہے کہ فارمولے تو جتنے کہیں آ جائیں گے میں نے نیشنل یونٹی کا فارمولا دیا میں نے ریکنسلیشن کا فارمولا دیا اب میرے سے آپ جیسے دوست پوچھتے ہیں دوانی صاحب آپ فارمولے دیتی رہتے ہیں اس پر عمل تو کوئی کرتا نہیں ہے میں نے کہا پانی مالی دا کم پانی دے رہا میرا تو میں تو اسٹیڈیا کی طرح ہوں جو چونچ میں پانی بھر کے حضرت ابراہیم کی آگ کے اوپر ڈال رہی تھی میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میں یہ بھی چھوڑ دوں تو کیا کروں میری جناب اس وقت فارمولا کیا درخواست یہ ہے کہ یار پہلی درخواست یہ ہے کہ مقدمیں ختم کر دو تمام سیاسی مقدمات کو ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو دوسرا میرا فارمولا دوسری میری درخواست یہ ہے کہ اگر تم مقدمات نہیں خالی فارق کرتے ختم کرتے تو کم اس کم جیلوں کو خالی کرا لو سرکاری خرچوں پر لوگوں کو لیڈر مت بناو تم لوگ اپنے خرچے کے اوپر عوام کے اندر ان لوگوں کو زیادہ مقبول کرا رہے ہو ان کے مفاد میں کہہ رہا ہوں جن کو تم جیلوں میں رکھ رہے ہو ان کو کیا کرو گے تم جیلوں میں ان کو دیکھیں کہتے ہیں جی وہ اندر سے مضمون کیسے آگیا شرم آنی چاہیے یہ بات کہنے والوں آج تک دنیا کی کوئی جیل بتا دیں جس کے اندر کلم اور کاغذ کو روکا دیا ہو کتنی تفاصیل لکھی گئی ہیں کتنی شاعری کی گئی ہیں کتنے خطوط لکھے گئے ہیں کالا پانی میں بیٹھ کے بھی لوگ کتابیں لکھا کرتے تھے یہ گیس چیمبر میں بند کریں گے اپنے مخالفین کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کا اپنے آپ کو جمہوری کہنے دیں تو میری جو درخواست ہے ان سے وہ یہ ہے مقدمات ختم کریں مقدمات ختم نہیں کرتے کم از کم جیلوں سے سب کو رہا کریں کوئی اس ملک سے نہیں بھاگے گا پاسپورٹ رکھ لکھ بھاگنے والے تو تم وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہو جن لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے وہ تو بھاگ ہی نہیں رہے تم انہیں آفر بھی کروگے تو وہ نہیں بھاگیں گے لہٰذا کم از کم ان کو رہا کر دو رہا کرنے سے ملک کے اندر ایک محول بنے گا اس محول کے بعد آپ نیگوسییشن شروع کریں جس دن آپ نیگوسییشن شروع کریں گے اسی دن آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ بینک سے لے کے آئی ایم ایس سے لے کے تمام جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے آپ کی طرف رجحان بڑھے گا انہیں یہ امید پیدا ہوگی کہ اب اس ملک کے اندر حالات نورملائز ہوں گے عوام کی سٹریسز کم ہوں گی جب تم آپس میں ملنا شروع کر دوگے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں دہشتگردی ملک میں کم ہونا کل میں نے دیکھا ہے اتنے پیارے پیارے ہمارے بچے جو دہشتگردی کے اندر جو شہید ہوئے اور ان کے والدین کو دیکھے بندہ خون کے آسور ہوتا ہے ایسی سیچوئیشن سے ہم آج دو چار ہیں اور اس وقت میں قوم جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہے قوم تقسیم ہے قوم ایک دوسری کے خلاف باتیں کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ادارے یہ بچے یہ ہمارے بچے ہیں اس لیے اس وقت آپ مقادمات ختم کرتے وہ کرنے وہ نہیں کر سکتے تو جن لوگوں کو خالی کریں اور ہمارے خرچے پر ہم پیسے ہی معیشت بیٹھی ہوئی ہے جن لوگوں کے اندر کھانے نہ کھنائیں لوگوں کو ان کو آنے دیں باہر اور باہر آکے آپ بات چیت کریں کوئی یہ ملک نہیں چھوڑ کے جائے گا اس ملک کے عوام کے ساتھ دوسری بات پارلیمنٹ جو ہے جو کہ صدر سینٹ اور قومی اسیمبلی پہ مشتمل ہے اس وقت وہ حقیقی طور پہ عوام کی منتخب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کی جو ذمہ داریاں ہیں آئین کے تحت وہ انہیں ضرور ادا کرنی چاہیے صدر مملکت کو فوری طور پہ اس جیف کمانڈر آف تا آم فورسز انہیں ملک کے اندر آم مافی اور نیگوسییشن کا آغاز کرنا چاہیے لیکن بات یہ ہے دورانی صاحب اگر یہ آم مافی دے دیں دیکھیں میں تھوڑا سی کھل کے بات کر دوں تحریک انصاف کی لیڈرشپ پبندے سلاسل ہے آم مافی یا سیاسی مقدمات تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے کارکنان کے خلاف ہوں گی نا آم مافی اب اگر یہ باہر آ جاتے ہیں تو ان کا جو ہوم گی راؤنڈ ہے میجر وہ پنجاب ہے اب جب پنجاب میں جاتے ہیں لیڈرشپ جلسے کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو یہ تو زیادہ سفوگیٹ ہو جائیں گے یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ ٹریبنل کے اوپر کام شروع کرتا ہے تو سٹے آ جاتا ہے ٹریبنل تبیل کرنے کی ترخواستیں آ جاتی ہیں ایسی سیٹویشن میں آم مافی دے کے تو مزید حالات بگڑنے کی چانسز ہیں دیکھیں ایک حکومت کے مقابلے میں چھے قیدی باہر آگئے تو وہ کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے